ایک نئی چیز سمجھانے جا رہا ہوں پڑھانے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سے الگ ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو پیش نمبر سکسٹین اوپن کر لیں اور دیکھیں یہ لکھا ہے اوپر اردو میں حروف لین حروف لین لکھا ہوا ہے حروف لین جو ہیں وہ دو ہیں ان کا نام جو ہے وہ لین ہے لین حروف لین کتنے ہیں دو حروف لین کتنے ہیں دو اور ان کا کیا میٹر ہے دیکھیں یہ جو چھوٹی سی دال جو لگی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے جس لفظ پہ بھی یہ لگی ہوتی ہے تو وہ پیچھے والے لفظیں ملا کر پڑا جاتا ہے جیسے کہ حمزہ بازبر اب باتازبر بت یعنی جو بھی لفظ پیچھے والے لفظیں مل کر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ پہ چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے اس دال کو ہم کہتے ہیں جزم اور جو چھوٹی سی دال ہوتی ہے اس دال ہم کہتے ہیں جزم جزم جس لفظ پر بھی لگی ہوتی ہے تو وہ پیچھے والے لفظیں ملا کر پڑا جاتا ہے اور جذم جس لفظ پر لگی ہوتی اس کو کہا جاتا ہے ساکن اس لفظ کو کہا جاتا ہے ساکن جس پہ بھی وہ جذم لگی ہوگی وہ لفظ ہو جائے گا ساکن نون پر لگی ہوگی وہ جذم تو نون ساکن با پر لگی ہوگی وہ جذم تو با ساکن دال پر لگی ہوگی تو دا ساکن اسی طرح سے واو پر لگی ہوگی تو با ساکن واو ساکن بس ساکن جڑ جائے گا اس لفظ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لفظ جس پر جزم لگی ہوتی وہ پیچھے والے لفظ سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو حروف علین دو ہیں واؤ اور یا اب دیکھیں واؤ ساکن یعنی واؤ کے اوپر جب جزم آ رہی ہو اور اس کے پیچھے والے لفظ پر زبر آ رہا ہوگا واؤ سے پیچھے والے لفظ پر زبر آ رہا ہو اور واؤ پر کیا لگاؤ جزم یا اسی طرح سے یا یا بن رہی ہو اور یا پر جزم لگ رہی ہو اور اس کے پیچھے والے لفظ پر زبر آ رہا ہو تو یہ کہلاتے ہیں واؤ حروف لین حروف لین کتنے ہیں دو واؤ اور یا واؤ ساکن سے واؤ ساکن سمجھ گئے یا آپ جزم لگی ہوگی واؤ پر یا ساکن یا پر جزم لگی ہوگی تا ساکن تا پر جزم لگی ہوگی جب بھی واؤ ساکن سے یعنی واؤ پر جزم لگ رہی ہو اور پیچھے والے لفظ پر زبر آ رہا ہو اور پیچھے وارے لفظ پر زبر آ رہا ہو تو یہ نہ کھیچ کر پڑے جاتے ہیں نہ جلدی پڑے جاتے ہیں بلکہ یہ کھیچنے کے اور جلدی پڑے جانے کے بیچ میں پڑے جاتے ہیں نہ جلدی پڑے جائے گا نہ کھیچ کر پڑے جائے گا اب آپ دیکھیں پیچ نمبر سکسٹین انہوں نے جو فارمولا بیان کیا ہے فارمولا میں انہوں نے کہا ہے روپلین دو ہیں واو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا یا ساکن سے پہلے زبر ہو واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہو یا یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہو تو یہ دونوں حرف جو ہیں نہ رمہ آواز کے ساتھ پڑے جائیں گے نہ جلدی پڑے جائیں گے نہ کھیچ کر بیچ میں پڑے جائیں گے نہ رمہ آواز کے ساتھ اب دیکھیں اچھا یہ بھی معروف پڑے جاتے ہیں معروف اور مجھول میں سمجھا چکا ہوں کہ او اے کی آواز نہیں نکلے گی ای اور او کی آواز نکلے گی قرآن میں ہمیشہ اب دیکھیں آپ اب اگر اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں تو غلط ہے یا پھر اس کو ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو گیا کیونکہ یہ نہ کھیچ کے پڑھ جائے گا نہ جلدی بیچ میں رہے گا اب اس میں مجھول نہیں پڑھ جائے گا تو نہیں پڑھ جائے گا او کی آواز نکلے گی تو پڑھیں گے تو یہ مجھول ہے اور قرآن میں مجھول آواز نہیں نکلتی ہے سا واؤزبر سو جیم واؤزبر جو حا واؤزبر حو خا واؤزبر خو دال واؤزبر دو زال واؤزبر زو را واؤزبر رو زا واؤزبر زو سین واؤزبر سو شین واؤزبر شو سواد واؤزبر سو زواد واؤزبر زو تا واؤزبر تو اسے یا پوے واؤزبر تو پڑھ لیں نیچے میں ایک لفظ آپ کو سمجھاتا ہوں نیچے والا پہلا لفظ دیکھیں دیکھیں اب جلدی پڑھا جا رہا ہے نہ کھیچ کے پڑھا جا رہا ہے بیچ میں ہے جلدی پڑھا جائے گا کل میں انشاءاللہ باقی جو دو لائن ہیں پڑھاؤں گا یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جلدی جو لوگ بھائی مجھے آپ دیکھیں بعض لوگ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں جلدی سمجھ جاتے ہیں ان کی کیچنگ پاور بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے جلدی سے سمجھ لیتے ہیں لیکن ہمیں لے کر چلنا ہے کلاس کو بیچ رفتار سے یعنی وہ لوگ جو تھوڑی سی محنت کر کے بھی کور کر لیں کمزور ذہن کے ہیں دیر میں سمجھ میں آتا ہے اور جو شارپ مائنڈ والے ہیں بھائی وہ تو جلدی سمجھ ہی لیں گے ہم نے اگر شارپ مائنڈ والوں کا خیال کیا تو پھر بشارے جو دیر میں سمجھ پاتے ہیں دیر سے یاد کر پاتے ہیں ان کا کیا ہوگا تو بس اس کو آج اتنی رہنے دے یہ فارمول اچھے سے یاد رکھ لیں کہ واو لین اور یا لین یعنی حروف لین دو ہیں واو اور یا واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جو دور آئے گا تو جلدی پڑا جائے گا نرم آواز کے ساتھ اس کے لئے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ